بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم محمد اسر ملک اور انفو میکس میں تمام ویورس کو خوش آمدی دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کہ کس طرح سے آپ نسی بی ایس این بی یا کوئی پی پہ اپنا آن لائن موبائل پہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو یہ ہم ریجسٹریشن کا پورا پروسس دیکھیں گے آپ لوگوں کو موبائل کی سکرین پہ ای ٹو زی ٹوٹرن سٹیپ بتاؤں گا ایزی میتھڈ سے تاکہ آپ لوگ گھر بیٹھے اپنا آن لائن اکاؤنٹ بینک کا اوپن کر سکیں جو دوست میرے چینل پہ نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے سے آپ کو کوئی لقصہ آن نہیں ہوگا دوستو لیکن اس سے ہماری حوصل افضائی ضرور ہوتی ہے ہم آپ لوگوں کے لئے نئے نئے ٹاپکس پہ ویڈیو بناتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایس این بی یہاں پہ سعودی نیشنل بینک ایک بینک ہے جس میں آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس کا ایٹی ایم کارڈ لے کہ آپ پیسے سکیور آپ جب بھی دل کرے آپ ٹرانزیکشن کر سکیں اس کارڈ کو کسی ہوتل بینک یہ شاپنگ کے لیے یوز کر سکیں تو اس ویڈیو میں ہم لوگ ٹوٹل آپ لوگوں کو میں پورا پروسس بتاؤں گا اس میں آپ کو میں دو چین چیزیں پہلے بتا دوں کہ اگر آپ اس ایپ یا گوگل کروم کے ذریعے ہم جو پروسس دیکھیں گے دونوں پروسس سے آپ کر سکتے لیکن سب سے پہلے آپ لوگ اس میں اپنا سعودی نیشنل ایڈریس آپ کے پاس اپ ڈیٹ ہونا چاہیے ویب سائٹ پہ اگر اس کا نہیں پتا چلا نہیں ہے تو میں ایک نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں گا یا آپ کو اور ویڈیو یوٹیوب سے سرچ کر کے کر سکتے ہیں سعودی نیشنل ایڈریس سیکنڈ سٹیپ دوستو اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ نمبر ہونا چاہیے اکامہ نمبر اور نفاز کی اپلیکیشن آپ کے موبائل میں لازمی انسٹال ہونی چاہیے تو یہ اس کی بیسک ریکوئرمنٹ ہے باقی میں فردر آپ لوگوں کو موبائل کی سکرین پہ بتاتا ہوں اگر کسی دوست کو کوئی دورانے ریسٹیشن کوئی پرابلم آتے تو ویڈیو میں کمنٹ کیجئے گا میں آپ لوگوں کی رینمائی کر دوں گا اب ہم چلتے ہیں موبائل کی سکرین پہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم ایس این بی آلی کا اکاؤنٹ آن لائن گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں ایزی میتھڈ سے جی ہاں دوستو سب سے پہلے پلے سٹور کو اوپن کریں گے پلے سٹور کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ لکھیں گے ایس این بی موبائل یہ سب اوپر آ رہے آپ کو نظر تو اس کو اوپن کرنے کے بعد ہم اس کو انسٹال پہ کلیک کریں گے یہ انسٹال ہوگا تو یہ doncler ہو گری ہے اس کے بعد انسٹال ہوگی تو جیسے انسٹال ہوگی تو ہم اس کو اوپن پہ کلیک کریں گے اپٹلیکشن کو اوپن کر لیں گے دیکھیں ایس این بی آلی آ رہی ہے تو وائل یوزنگ دہ ایپ یہ وہاں کلیک کریں گے allow کر دیں گے اس کو login پہ کلیک کریں گے اس کے بعد پھر نیچے آ گیا ہے product and offers یہ don پہ اس پہ کلیک کریں گے پھر آپ نے یہاں پہ ایک اکاؤنٹ کے اوپر کرنا ہے ایک create an account یہاں پہ یہ آپ کو redirect کرے گا ایک جو web browser google کروم ہوتا ہے یہاں پہ اوپر آپ top پہ دیکھیں گے انگلیش نظر آ رہا ہے آپ یہاں پہ انگلیش کارنر پہ کلک کریں گے تو یہ انگلیش میں دیکھئے گا تھوڑے سی time کے بعد یہ automatically انگلیش میں آپ کے پاس اس طرح کی یہ steps آ جائیں گے ان سب steps کو ہم ایک ایک کر کے کریں گے یہاں پہ id نمبر میں میں اکامہ نمبر جو بھی آپ کا id اکامہ نمبر آپ یہاں پہ لکھیں گے جہاں پہ یہ feature default رہنے دیں گے date of birth آپ کی جو اکامہ پہ ہے وہ اپنی طریق پدہش آپ لکھیں گے اکامہ والی جو بھی آپ لوگوں کے اکامہ پہ date of birth ہو اس سے پہلے year لکھیں گے پھر آپ month select کریں گے جو بھی month ہے میں یہاں پہ select کرتا ہوں اس کے بعد آخری option آتا ہے date کا month کے بعد تو پھر جو آپ کے اکامہ کی date ہوگی اب اس کو update select کریں گے then جو اکامہ نمبر کے بعد date of birth کے بعد mobile number mobile number جو آپ کے اکامے پہ registered ہو means کہ آپ کا اپنا نمبر ہو اس کے بعد allow agree پھر یہاں پہ نیچے capture آ رہا ہے اگر سمجھ نہ آئے تو اس کو side پہ button آ رہے آپ refresh کریں گے تو نیا capture آ جائے گا اب یہ ہم جو capture نیا آ گیا ہے یہ enter کرتے ہیں same جو بھی آئے گا آپ نے same ایسے enter کرنا ہے enter کرنے کے بعد میں آپ کو بتا تو نیچے proceed پہ click کر دیں گے جی دوستو اس کے بعد جو آپ کا mobile number ہے اس پہ OTP آئے گا میرے پاس جو code ہے میں یہاں پہ لکھ دی تو آپ لوگ code لکھیں گے اس کے بعد نفاز آپ یہ number دیکھ لیں نفاز میں ہم نے اس کو click کرنا ہے تو نفاز app کو میں open کروں گا آپ کے سامنے یہ والا number اور وہاں پہ ہم نے select کر کے allow کروانا ہے request کو تو نفاز app میں open کر رہا ہوں آپ کے سامنے دیکھئے گا یہاں پہ proceed پہ click کرنا ہے یہاں پہ 23 جو آ رہا تھا اس پہ آپ click کریں گے جو آپ کا code ہوگا یہاں پہ اپنا pin number دیں گے آپ کا code جو آپ نے نفاز کا بنایا ہوگا وہ دینے کے بعد face اگر آپ سے یہ مانگتا ہے some time نہیں مانگتا ہے تو آپ اپنا اس طرح سے face choke رہیں گے تو یہ automatically یہاں پہ click کر لے گا کہ آپ کا accepted ہو چکا ہے دیکھیں یہ request آپ کی accepted ہو گئی ہے اب ہم دوبارہ اسی میں چلتے ہیں یہ دیکھیں automatically second step پہ آ گیا یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کا address بھی update کرنا ہے تو second step ہمارا address details دینے کا ہے تو میں کچھ security purpose کے وجہ سے یہاں پہ address کو تھوڑا hide کرتا ہوں آپ لوگ یہ سارے ایک بے ایک one بے one ساری چیزیں کر دیں گے phone number optional ہے اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں otherwise اس کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کے بعد یہ سارے چیزیں آپ دیکھئے گا additional contact number یہ آپ کا brother کا آپ دے سکتے ہیں آپ کا جو بھائی ہو تو اس کا آپ name پہلا لکھیں گے first name اور اس کے بعد اس کا second name آپ کے بھائی کا third name میں آپ کے جو والد صاحب کا نام ہے تو وہ اپنے والد کا نام لکھیں گے کیونکہ آپ بھائی کے entry کر رہے ہیں تو father کا نام ان کا بھی same ہے جیسے آپ کے father کا بھائی ہے تو یہاں پہ اپنے والد کا آخری name لکھیں گے اس کے بعد relationship جو نیچے والا option ہے اس میں آپ ایزے brother لکھیں گے type of relation نیچے brother select کرنا ہے because کہ وہ آپ کا بھائی ہے تو آپ یہاں پہ relation میں اس کا brother لکھنا ہے mobile number لکھنا ہے یہاں پہ mobile number لکھنے گے جو بھائی کا ہوگا ان کی کامہ پہ اس کے بعد نیچے والا چھوڑ سکتے ہیں لکھنا چاہے home number تو ان کا لکھ سکتے ہیں otherwise یہ بھی optional ہے تو next click کریں گے ہم لوگ اب دیکھیں یہاں پہ آپ کا home address پوچھا جا رہا ہے home address only information تو یہاں پہ ہم لوگ select کریں گے رس ہوتا ہے country میں آپ کوئی سا بھی اس میں دے سکتے ہیں اپنا city بھی جو آپ کا لوگوں کا ہے وہ home city بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کا اپنا پاکستان یا انڈیا سے آپ ہیں بلونگ کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ کریں گے home country postal code آپ کے passport بھی لکھا ہوتا ہے نہیں تو آپ google کریں گے تو آپ کو postal code بھی آپ کی city کا مل جائے گا یہاں پہ میں لکھتا ہوں اس کے بعد home country اگر آپ پاکستان سے ہیں تو پاکستان کریں گے میں دوست کا بنا رہا ہوں انڈیا سے بلونگ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم انڈیا select کریں گے دیکھ لیجئے گا nationality اس کی انڈیا ہو گئی اب ان کا home unit number یہ optional ہے لکھنا چاہیں تو آپ کوئی بیسہ بھی دے سکتے ہیں ایسی مشکل نہیں ہے country کا unit number google کر کے بھی اس کو لے سکتے ہیں میں نے google کر کے ہی لیا ہے تو اس کے بعد آتا ہے home contact phone number تو اپنے country کا آپ لوگ نمبر دیں گے اس کے نمبر کے ساتھ تو next کر دیں گے اب یہاں پہ آپ کی profession occupation detail آ رہی ہے تو یہ ذرا step آپ لوگ انہیں دیکھ کے fill up کرنے ہے تو آپ کی education جو ہے intermediate ہے جو بھی ہے وہ کریں گے occupation میں آپ کا جو profession ہے آپ اس میں کس profession میں آپ نے degree کی ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ آپ select کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ occupation آپ کی private ہے یا government job ہے اس کے بعد آپ private sector میں اگر کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ driver ہیں office میں کام کرتے ہیں جو بھی آپ کا job title ہوگا وہ آپ لکھیں گے تو میں house driver ہے اس کا house driver select کرتا ہوں اس کے بعد second step آتا ہے employer name تو آپ اس میں وہ بھی یہاں پہ select کر لیتا ہوں میں driver لکھنے کے بعد یہاں پہ employer آپ اپنی company کا یا اپنے کفیل کا جو مسسسہ ہوگا اس کا نام یہاں پہ enter کریں گے یہاں پہ آپ اپنے مسسسہ کا نام enter کرنے کے بعد date of joining پہ آئیں گے جس date کو آپ نے company کو join کیا تھا آپ اس date کو join کریں گے آپ کا joining یہاں پہ آپ select کریں گے month select کریں گے year کے بعد پھر date select کر لیں گے اس کے بعد next پہ click کریں گے دوستو financial information کہ آپ کی مطلب کس طرح سے amount آ رہی ہے آپ کا تو یہاں پہ آپ select کریں گے payroll ہے تو تنخواہ salary ہے جس طرح سے بھی آپ کی income آ رہی ہے وہ لکھیں گے cash کا ہوتے ہیں mostly یہاں پہ آپ نے cash select کرنا ہوتا ہے اور primary income amount کیا آپ لوگ کتنا مطلب آپ کی salary ہے جو بھی آپ لوگوں کے حساب سے آپ salary less than 3000 بھی کر سکتے ہیں 3000 سے 6000 بھی آپ کر سکتے ہیں additional کو none کر دیں گے check و پھر next کریں گے اس کے بعد account opening کی یہ reason پوچھ رہا ہے purpose کیا ہے آپ کا account کھولنے کا یہاں پہ ہم لوگ select کریں گے آپ لوگ دیکھ لیں چیزیں جیسے میں کرتا ہوں آپ لوگ یہاں پہ personal پہ click کریں گے expected آپ monthly کتنا جمع کرا سکتے ہیں 2500 جتنا آپ کرا سکتے ہیں 3000 جتنی آپ کی salary آپ point of view select لیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے کتنے پیسے نکل وانے ہیں جتنے آپ کی salary آپ اسے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ میں 2000 لکھ دیتا ہوں باقی questions ہے نیچے یہ آپ no کر دیں گے سارے no کرنے بعد پھر next next پہ click کریں گے یہ load کر رہا ہے detail آگے اگلے step پہ ہمیں لے جائے گا دیکھ دوستو یہ confirmation page آگے ایٹس من کے آپ نے جو detail fill up کی ہے تو یہ آپ لوگوں کو بتا رہے کہ اکاؤنٹ آپ کا سیکسس فولی created ہو گیا لیکن فردہ ہم نے user name بھی بنانا ہے اور اس کے بعد ہم نے password بھی بنانا ہے secret port بھی بنانا ہے جو کہ آپ کا اہم ہوگا user name آپ پہ پہ لکھیں گے minimum 6 number کا ہونا چاہیے user نے اس میں پہلا english کا لفظ ہونا چاہیے اور اس میں numeric بھی آپ کے شامل ہونا چاہیے یہ چیزوں کا خیال رکھے گا جیسے بھی آپ اس پہ select بھی کرتے آپ کو instruction بھی دے رہو ہے user name میں یہ چیز ہونی چاہیے یعنی پہلا letter ہونا چاہیے اس کے بعد پھر ہم password پہ آ جاتے ہیں password میں آپ دیکھ سکتے ہیں maximum 8 character ہونا چاہیے یعنی کہ 8 اس میں لفظ ہونے چاہیے انگلیش کا لفظ بڑا ہو number شامل ہوں 8 character آپ لوگ password بنائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ در آپ لوگ انہیں نیچے بھی password ری ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ میں password بناتا ہوں کوئی سب آپ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ password create کرنے کے بعد پھر آپ نے سیم جو اوپر password لکھ ہے وہی والا password آپ نے نیچے بھی ری انٹر کرنا ہے اور password کو آپ لوگ یا موبائل میں اس کو save کر رکھ لینا ہے اور proceed پہ نیچے کلک کر دینا ہے اب آپ کو ایک نمبر پہ دوستو call آئے گی ٹھیک ہے اور اس میں آپ پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ اس کو register continue پہ کریں گے اس call میں وہ ایک number press کرنے option دے گا call یہاں پہ دوستو آپ سے secret code کے لیے پوچھ رہے کہ آپ لوگ کیا code رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ چار number کا secret code یہاں پہ لکھیں گے جو بھی code ہو آپ لوگ اس کو یاد رکھے گا یا ری ٹائپ کریں گے وحی code ہم نے چار number کا اور اس کے بعد یہ call ہمیں رسیب ہوگی بینک کی طرف سے موبائل پہ تو انہیں وہاں پہ اوکے کرنا ہوتا ہے تو دوستو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ یہ سکسیسفولی کریٹیڈ ہو چکا ہے تو اس کے ان steps کو فالو کر کہ آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں لیکن جو further اس میں کچھ steps ہیں میں آپ کو پورا complete اس میں guide کرتا ہوں اب یہاں پہ آپ سے confirm پوچھ رہا ہے اور print ویا self service مادہ card کے والے سے وہ بھی آپ self service جا کے خود کر لیں گے کی اس machine سے تو میں confirm پہ کلک کرتا ہوں your account has been successfully registered go to online یعنی کہ آپ اب ایپ پہ جا کے login بھی یہاں سے کر سکتے ہیں تو بہت process complicated ہیں اگر آپ لوگوں کو مشکل ہو تو آپ لوگ اس سے کر سکتے ہیں کسی دوست کی help لے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں